نوزکار آپ دیکھ رہے ہیں جنتا ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ملیشہ سنگھ بات کریں گے دیو بھومی کی اترکاشی میں لف جہاد کے ویرود میں پرولا میں مسلم ویاپاریوں سے دکانیں خالی کرانے کو لے کر تین سبتہ پہلے اوبجہ گتی رودھ اب ٹوٹتا ہوا فی الحال نظر آ رہا ہے اور پرولا میں اکیس دن کے بعد مسلم ویاپاریوں کی سات دکانیں کھل گئی ہیں حالات سامانے کی اور بڑھنے لگے ہیں اور پرولا بازار میں پولیس کی موجودگی کے بیچ بازاروں میں اب پہلے کی ہی طرح چہل پہل اور رونک بڑھنے لگی ہے پرولا میں شانتی ویستہ کو بنائے رکھنے کے لیے دارہ ایک سو چو چو والیس لاغو کی دھی جسے اب ہٹا لیا گیا ہے اور بتانا چاہیں گے کہ چھب سمائی کی پرولا میں نوالک لڑکی بھاگنے کی گھٹنا کے بعد سے ہی مسلم ویاپاریوں کی دکانیں بند تھیں تو پرولا میں فی الحال حالات اب سامانے نظر آ رہے ہیں اور انیس جون تک لاغو کی گئی تھی دارہ ایک سو چو والیس جسے اب ہٹا دیا گیا ہے اور اسی خبر پر دک جوانکاری کے لیے یہ شراج آنند ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ شراج جس طرح سے پرولا میں اب حالات جو ہیں وہ سامانے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فی الحال کیا کچھ تصویریں آپ کے سامنے کیا کچھ تازہ جوانکاری سامانے کیا کچھ تازہ جوانکاری اس میں دنوں پہلے ناوالی نرکی کو خدا نہیں کا ایک معاملہ سامنے آیا تھا ایک وشیر سمجھ آئے کے دورا اس کے بعد اس کے لگاتار پرولا میں روستہ بگردی چل گئی تھی کاغن روستہ بگرد گئی تھی کیونکہ ہندو سمجھوں کے دورا ہندو گیا پاری اور ہندو جو وہاں پر جہ رہے تھے ان کا سوچے آروک تھا کہ مسلم کے دورا لگاتار اس طریقے کی گھٹنا ہے گھٹت ہو رہی ہے وہ نگاتار اور وہاں کی اسکانی بچیوں کو لب جہاد کے معاملے میں ستا کر لے جاتے ہیں اور اسے وہاں پر کنورٹ کر آ رہے تھے پھر سکار کی معاملہ لگاتار سامنے آ رہے تھے وہیں پندہ تاریخ کو مہا پنچائر کے آرزان ہندو تندرسوں کے دورا کیا جانا تھا لیکن پولیس کی موجودگی میں اور ساتھن پساتھن کی مشہدی میں اس مہا پنچائر کو روپ دیا گیا تھا اور ساتھی تار چودہ تاریخ سے لے کر کے انہی تاریخ تک بھارہ اس پر چوالیس لازو کر دیا گیا تھا لیکن سمیں کو دیکھتے ہوئے جس پرکار سے آج دیکھ رہے ہیں کہ سکروار کو نہیں تاری دکانیں کھل چکی تھی ویہاپاریوں کی ویہاپاریوں نے کی دکانیں کھل لی ماحول وہاں پر شانت بکھ رہا تھا اسے بھارہ اس پر چوالیس کو استعمال کر دیا گیا ہے یعنی کہ وہاں پر ویہاپاری پہنے کے طرح دکان کھل سکتے ہیں وہاں پر لوگ آم زندگی جی سکتے ہیں کیونکہ بھارہ اس پر چوالیس میں کیا ہوتا ہے کہ چار بیٹی ایک ساتھ کسی بھی ساموی جگہ پر نہیں جا سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر نہیں جا سکتے ہیں اور بھٹانوں آدھیوں پر کھلنے پر سپی بند لگا دیا جاتا ہے لیکن ساتھوں پر ساتھوں نے جب دیکھا کہ اس کی سامان یہ بن پری ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے بھارہ اس پر چوالیس میں سماپ کر دیا گیا لیکن کہیں نہ کہیں وہاں کے لوگوں میں ابھی بھی آتنوش ہے لوگ وہاں پر بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اس پرکار کی گھٹنائیں لگاتا ہے گھٹت ہوگی تو کس پرکار سے وہ پرولا میں اپنے آپ کو سرپشت محسوس کریں گے کیونکہ انہیں یہاں جر ہے کہ یہ بھی آج یہ حسان ہو سکتا ہے نواملہ لیکن پھر یہ بھی ایک مہنے بعد یا ایک سال کے بعد یہ بھی چھے مہنے کے بعد یہ بھی چھے مہنے کے بعد یہ بھی دوہرائی گئی جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یہ گھٹنا پرولا سے دیکھنے کنگ نہیں ہے اور اس کے بعد یہ بھی اُسرا خند کے کمان جنوں کی بات کی جائے تو ابھی پر میں اس طریقے سے چھے ساپ گھٹناؤں کی دیکھنے سے مل چکی ہے جہاں پر ایک میں ایک اور دویوالا کی بھی ایک گھٹنا ہے جہاں پر ایک ایسی خکر نے آئے ویکٹی میں ایک ناوالی بچھی کے ساتھ بھی چھڑ چھاڑ کری تھی جو خود ایک مشہ سمودہ ایسے وہ ایک تھی تھا تو اس سے یہ اس پرکار کی گھٹنا لگاتار گھٹے جاری ہے اسی کو دیکھتے ہوئے وہاں کے ہندو تلکھن اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہاں کے سائل واسی جو ہیں وہ لگاتار اپیل بھی کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں کے بھی بھی مسلم کو تلکھن نہ دیا جائے نہ تو دکانوں کو مسلم کے حوالے دکان بھی کر دیا جائے کہ اگر یہ ایسی بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس پرکار کی بھجنا کی آسنسہ انہیں آگے بھی رکھی ہوئے جی بلکل یش راج تو حالات سامانی فلحال نظر آ رہے ہیں لیکن ان حالاتوں کو سامانی بنائے رکھنے کے لیے پولیس پرشاسن کے آگے کتنی بڑی چنوٹی ہے کیونکہ جو معاملہ ہے وہ اگر دیو بھومی کی درستی رگت دیکھا جائے تو کافی زیادہ گمبھیر ہے تو پولیس پرشاسن کے لیے جی بلکل میں بتانا چاہ رہا ہوں کی پولیس پرشاسن کے دور جگہ جگہ پر پولیس پر تیناب کر دیا جیا ہے ڈیڈیٹی آسوک کمار نے بھی یہ آرڈر دیا تھا اور وہاں ایساسٹی صاحب نے بھی آرڈر دیا تھا کی پولیس کو ہر چپے چپے پر تیناب کر دیا جائے گا گلی محلے میں تیناب کر دیا جائے گا کسی پرکار سے کسی بھی اپنی بھٹنا کی ہونے کی کوئی بھی بات سامنے نہیں آنے چاہیے پس روپ سے سکتی سے پولیس کوئی آدیس دیا گیا تھا کیونکہ آدیس کا سکتی سے پھالن کیا جائے جدی کسی پرکار کی کوئی بھی اپنی بھٹنا ہوتی ہے تو سمبیدھانک روپ سے کارواہی کی جائے گی پولیس کے دورہ تو اس پرکار سے دیکھتے میں پولیس بھی اپنے آپ کو لگاتا چوبیس گھنٹے پولیس کی شکر وہاں پر کی جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے دلی مہرنے سے دیکھتے میں پولیس بلکہ تیناس کر دیا جیا ہے کیونکہ اگر تمہیں بات کی جائے کہ پولیس کے لئے ابھی کتنا چیلنج ہے تو پولیس کے لئے ابھی بھی یہ چیلنج بھرکراب ہے کیونکہ لگاتا رشو ہندو سنگٹنوں کے دوارہ اور ہندو پریواروں کے دوارہ جو کرونا میں سائٹ نیواسی ہیں ان کے دوارہ یہ باروار کہیں جا رہی ہے کہ مسلم سمدائی ہیں لوگ بھرے لیسے کہیں امی اتر پدیش یا کہیں امی جگہ سے آ کر کہ پرولا میں بر جاتے ہیں اور یہاں کا آدھار کارٹ ووٹر آئی ڈی کارٹ اور راشن کارٹ کبھی کچھ ان کا دہرہ دن سوری ماں کی لگا اترہ پر اور پرولا کا بن جاتا ہے اس سکتا سے کیسے ایسا ہو سکتا ہے ماں چھا مہنے میں آ کر کے آدھار کارٹ اس سکتا سے بل سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انہیں ابھی بھی در یا بتا رہا ہے کہ کبھی بھوش میں کوئی اپنی بھٹنا ہو جاتی تو اس کا جنمیوار سکتا ہے تو پلیس کے لیے ابھی بھی ایک بہت بڑی سکتی والی کام ہے پلیس کے لیے ابھی بہت کچنائی والی کام ہے کہ وہ آنے والے جن کو بھی کس پرکار سے نینتیز کرتی اور آنے والے تنکان کیوں انہوں نے بھی اس پر شب سے کہا ہے کہ ان کا مہا پنچات ابھی عد نہیں کیا جیا ہے بلکہ وہ اس پر چن سے بیچار کریں گے اور میں آپ کو جانکاری دینا چاہ رہا ہوں کہ اتھر پردیش سے اور دینی سے کچھ جی ٹھیک ہے یا شراج بلکل اس ستی پر نظر بنا کے رکھیں فلال بنے رہی آپ ہمارے ساتھ بڑھیں گے اگلی خبر کی اور مانسون سیزن میں آنے والی آبداؤں کو لے کر ادھرکن سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اگلے چھ مہینے کے لیے سبھی ویبھاغوں کے لیے ضروری آدیش جاری کیے گئے ہیں جس کے تحت راج سرکار کے آدھین کسی بھی سرکاری ویبھاغ میں کرمشاری ہرطال نہیں کر سکیں گے آبداؤں کے دوران راحت بچاؤں کارے کو دیکھتے ہوئے یہ آدیش جاری کیا گیا ہے تو سرکاری ویبھاغ میں اب کسی بھی طرح کی ہرطال فلحال نہیں ہو پائے گی اتھرکن سرکار کا یہ بڑا فیصلہ اور ایک بار پھر سے رک کر لیتے ہیں یش راج کا تو یش راج اب سرکاری افسروں میں کسی بھی طرح کی ہرطال کی انومتی نہیں دی گئی ہے اتھرکن سرکار کا یہ بڑا فیصلہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ریاکشن اس بڑے اعلان کے بعد تو فلحال ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے یش راج سے تو اتھرکن سرکار کا یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور مانسون میں آنے والی آبداؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کرمچوری ہرطال نہیں کر پائیں گے سرکاری ویبھاگوں کے لیے یہ بڑا اعلان ہوا ہے اور چھے مہینے تک ہرطال نہیں کر پائیں گے سرکاری ویبھاگ کے لوگ سرکاری ویبھاگ میں ہرطال کرنے کی انومتی فلحال چھے مہینے تک ہم نہیں ملنے والی ہے سچے وسیلش بھگولی نے اس آدیش کو جاری کیا ہے اتھرکن سرکار کا یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور مانسون میں آنے والی آبداؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی اس فیصلے کو لیا گیا ہے تو یہ بڑی خبر ہے چھے مہینے تک اب سرکاری ویبھاگ میں جو کرمچوری ہیں وہ ہرطال نہیں کر پائیں گے اور ایک بار پھر سے رکھ کر لیتے ہیں یہ شراج کا یہ شراج سرکار کا یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے سرکاری ویبھاگ میں اب چھے مہینے تک ہرطال کرنے کی انومتی رہی ہے کس طرح کی ریاکشن آ رہے ہیں اس پوری اعلان کے بعد پورے فیصلے کے بعد میں بٹانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے سنسانی کے دورہ پرشاکن کی دورہ بہت بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ ابھی چھے مہینے تک ہرطال نہیں کیا جا سکتا ہے چھے مہینے تک ہرطال لوگ نہیں کر سکتے وہ ہی صدقاری کرنچاری یعنی کہ راج کے کرنچاری ابھی تک چھے مہینے تک ہرطال نہیں کر سکتے اس کو لے کر بہت بڑا فیصلہ آیا ہے انہوں نے کہا اس پر شروع سے دشاء ندیس دیا گیا ہے جو بھی ابھی راجی ستگار کی کرنچاری ہرطال پر بیٹھیں گے تو ان کی سکتے کاروائی کی جائے گی چونکہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ابھی لہراتاب زہرہ دن میں سیزن چل رہا ہے چار بھام کی یاترہ چل رہی ہے گنگوٹری یملوٹری کھیڈانات بدرینات اور ساتھی ساتھ ہیمکن سائد کی ہی یاترہ چل رہی ہے اس کے بعد ابھی بات کی جائے تو کعور یاترہ ہی اب شروع ہونے والی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اب چار بھام یاترہ اور کعور یاترہ کے شروع آپ کو دیکھتے ہوئے ہی اور ایسا فیسو لیا جائے کہ راجی کرنچاری کسی بھی حرطال نہیں کر سکتے راجی کرنچاری ابھی حرطال کھتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی پردار کی اوپنی بھا عام جنوں کو بھی اس سے ہوتی ہے تو یہ آپ نے ایک بہت بھی بات ہے کہ راجی کرنچاری ابھی حرطال نہیں کر سکتے ہیں اس کو لے کر کے بہت دشانی دیس دیا گیا بلکل یہ شروع اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اترکان سرکار کا یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جہاں سرکاری بھاگ میں فیلحال حرطال کرنے کی عنومتی نہیں ہے اور سچی ویسیلش بگولی نے اس آدیش کو جاری کیا ہے اترکان میں لف جہاد کی بڑتی گھٹناوں کو لے کر سیاسی دگجوں کی بیان بازی کافی زیادہ زوروں پر ہے وائی اترکان کے پھولو سی ایم حریش راوت نے لف جہاد اور لینڈ جہاد کو لے کر سرکار پر نشانہ سادھا ہے اس معاملے میں انہوں نے ستہ دھاری بی جے پی کو ہی کٹ گھڑے ملا کر کھڑا کر دیا اور انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ لف جہاد اور لینڈ جہاد بی جے پی کی فیکٹری میں ہی نرمت ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی جب سے ستہ پر کابض ہوئی ہے تب ہی سے لف جہاد اور لینڈ جہاد کے معاملے سامنے آنے لگے ہیں کاؤنگریس ان سبجوں سے پرشت نہیں اور جب سے بھاجواد سبتم آئی ہے تب ہی سے یہ باتیں اوٹھ رہی ہیں اور بھاجواد ساماج کو بانٹنے کے لیے الگ الگ چیزیں استعمال کرتے ہیں ہمارا سنگرس تو بیرودگاری سے ہے مہنگائی سے ہے کوپوشن سے ہے مہلاؤں کے پر تھی جو اتیاجار بڑھ رہے ہیں ان کے خلاب ہماری آواز ہے ہم کشانوں کے لیے لڑتے ہیں ہم مہتونوں کے لیے لڑتے ہیں ہم لوگ ان سوالوں پر لڑ رہے ہیں جو سوال بکاہ سے پہلے ہیں ترکاشی میں پرولا کی گھٹنا کے بعد لگتار پردیش میں لف جہاد کے ساتھ ہی انہ دھرم کی یفتیوں کے ساتھ شاریرک شوشن اور دھرم پریورتن کی گھٹنا ہے لگتار بڑھتی جا رہی ہیں ایسی کڑی میں ایک اور معاملہ لکسر شیطر سے سامنے آیا ہے درسل ایک یفتی نے گاؤں کے شیر علی نامک یوک پر چار ورشوں تک شاریرک شوشن اور دھرمانترن کرنے کے دباؤ کے بنانے کا آروپ لگایا ہے اور پیڑتا کا کہنا ہے کہ زوران آروپی نے اسے دھرم پریورتن نہ کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے وہی پیڑتا کی تحریر پر پولیس معاملے کی جانچ میں جٹی ہوئی ہے لکسر سے معاملہ سامنے آیا ہے اور پردیش میں لگاتار لف جہاد کے گھٹنائیں بڑھتی جو رہی ہیں اور اسے کافی زیادہ روش کی استطی بھی بنی ہوئی ہے جنتہ میں اور شاریرک شوشن اور دھرمانترن کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے چار سالوں تک پیڑتا کا شوشن ہوا ہے ایسا انہوں نے بیان دیا ہے اور لکسر سے یہ بڑی واردات سامنے آتی ہوئی سرگاؤں کی کوئی لڑکی ہے جس نے ہمیں سوچنا دی کہ کوئی ویکتی جو مکھیلی گاؤں سے ہے اس کا لگاتار چار برسوں سے شوشن کر رہا ہے اسے کچھ پانی وانی میں پلا کے اس نے ایسا کر دیا ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا لیکن آج اس نے دباؤ جب اس نے ڈالا کی دھرم پریورتن کا دباؤ تو لڑکی نے بھگاوت کی ہے اور لڑکی نے آجے ہم کو سوچنا دی ہم اسے لے کے کوتوالی پہنچے ہیں لڑکی تحریر دے رہی ہے اور جو ویدھک کاروائی اس کے ورد بنتی ہے وہ بن جائے اگر اس پرکار کی گھٹنا ہو میں شہسن پر شہسن چوکرنا نہ رہا تو کہیں ایسا نہ ہوگی پورولا کی گھٹنا پھر لکسر میں دھرائی جائے وہاں پہ تو دھارا ایک سو چوالے سے لگا دی گئی ہے یہاں پہ بھی دھارا پھر لگانی پڑیں گی اور اسی کبار پر عدیق جوانکاری کے لیے وکاس خرمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وکاس لکسر میں ایک بار پھر سے لف جہاد کی گھٹنا سامنے آئی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر دیو بھومی میں کیوں بڑھتی جا رہی ہے لف جہاد کی گھٹنا ہے بلکل دیکھیں ہم آپ کو بتا دے اپرکار کی میں پرانے کی جس کے بعد یہ گھٹنا جو ہے لوجہاں سریت انہیں درم کی یوتوں کے ساتھ آرہی سوطن اور درم پڑھتی جا رہی ہے پتا دے کیلئے کی لکسر پولیس کو جو ہے سریت دیکھر مرچالہ گاؤں کی سریعہ علی کے خلاف جو ہے انہوں نے معاملہ برس کر آیا تو لکسر پولیس میں معاملہ برس کر لیا گا ہے کہ جو پولیسیں معاملے کی جانت میں بھی چھوٹ گئے ہیں یوتی کا تاثر کہنا کہ یہ جو سریعہ علی نامک جو ہے چار وقت سارے لکھ سوشن کر رہا تھا درمانتران کامی دوا بنا رہا تھا تو ایسا میں اس کے علاوہ جو ہے ہم نے درم کی اور بھی انہوں نے دوا بنا رہا تھا لیکن ان کے دوارہ جانت مارنے کے درم کی ایسا میں پیڈیاتا نے سرم پہ لکھتر کو پولیس میں مقتمہ درچ کرا دیا گا ہے پولیس سے مقتمہ درچ کر لیا گا ہے اور اب جو چیترے بھولیس اور لگاتار اس کے جاہت کرئی ہے کہنے کے اور بھی انہوں نے انہوں نے لگاتا کے ساتھ سرم پہ لکھترے سرم پہ لکھتر کے ساتھ اگر اس طرح سے ماملے لگاتار بڑھائیں موسیقی 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 کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی گئی تھی اس ماملے میں کانگریس نے نگر ودحائق مدن کوشک پر بھومافیاؤں کے ساتھ مل کر اکھاڑے کی سمپتی قبضانے کا اروپ لگایا گیا ہے اس کے چلتے آج کانگریس کار کرتا ہوں نے ایک دیوسیہ دھرنا دے کر ماملے میں سی بی آئی جوانچ کی مانگ کری ہے اور کانگریس کے مہانگر ادھیاکشن ستپال بھرمچواری کا کہنا ہے کہ اکھاڑوں میں پنچوں نے نرنے لیا ہے اور اس میں کسی کو بھی ہستکشیپ نہیں کرنا چاہیے ان کے پرمپرائے ہیں وہ کیا پرمپرائے ہیں دوسری کے اکھاڑے میں کوئی زیادہ اچھے نہ کرنا چاہیے نہ کرتا ہے آپسی ان کے مدوید ہے کیا ہے تو بھئی ایک ہی کارن ہے انہوں نے یہاں کے ماننی یہ ودھائید جی کا نام کلیر لیا ہے آج کے مانے پردھان منتری جی کو چتھی لکھی ہے رائشت پتی جی کو چتھی لکھی ہے وہ پرکرن آپ کے سامنے ہے اور ہم بھی کانگریس کی یہ مانگ ہے کہ اس پرکرن میں چاہے ڈس سالوں میں کتنا حال بدلہ ہے دیکھئے سپورٹ میں موتراسدی کا دور دس سال بدلہ حال بھوویا دیویا کے دار پری دوہزار تہرہ میں آئی کدارنات آپدہ کو دس سال پورے ہو چکے ہیں لیکن اب بھی اتراغنٹ کے لوگوں کے ذہن میں تباہی کے زخم ہیں سولہ اور سترہ جون دوہزار تہرہ کو آئی آپدہ کے بعد کدارنات میں ہوئی تباہی کا منظر بہت خوفناک تھا تب شاند کدار گھاٹی وے ایک دم سے مچے کولاہل نے سب کو چوکا دیا تھا کسی نے سوچا نہیں تھا کہ منداخنی ندی وکرال روپ لے کر تباہی مچا دے گی کدارنات آپدہ میں چار ہزار سات سو سے زیادہ تیرد یاتریوں کے شب پرامد ہوئے جبکہ پانچ ہزار سے ادھک لاپتہ ہو گئے ان دس سالوں میں کدارپوری کا سوروک بھاویا ہو گیا ہے اور پوری طرح بدل چکا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے خاص لگاو اور وزن کے بعد کدارپوری بھاویا ہو گئی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ اب تیرد یاتری پہلے کے مقابلے کئی گناہ ادھک انصہ سے بابا کے درشنوں اور کدارپوری کے دیویر اور بھوی سوروک کو نیہارنے آ رہی ہیں ڈیشو بھکیات کے دارنا دھام میں دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کے بریم پروجیکٹ کے تحت پہلے چرن کے پنر نرمان کارے پورے ہونے کے بعد دوسرے چرن کے پنر نرمان کارے جاری ہیں ڈھام میں لگ بھا 125 کروڑ کی لاغت سے دوسرے چرن کے پنر نرمان کارے چل رہے ہیں کئی پنر نرمان کارے اس سال اکٹوبر تک پورے ہو جائیں گے دوسرے چرن کے پنر نرمان کارے پورے ہوئے ہیں اس کے بعد دس سال میں کافی یہاں پر نرمان کارے ہوئے ہیں اور یاکریوں کی سلدھاؤں کو دیکھ کر ہی ورتبان میں ماننی پردان منتی جی کے نرتیتو میں ایک ماسٹر پلان کا یاپر ایمپلیمنٹیشن کیا جا رہا ہے جس میں کئی ایسے پروژیکٹس ہیں جو ہمارے پونڈ ہو گئے ہیں اور کئی ایسے پروژیکٹس ہیں جو اس سال پونڈ ہونے جا رہا ہے اس میں کل ملا کہ پانچ پروژیکٹس ہمارے فیز ون میں تھے جو پونڈ کر لئے گئے ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں مندر کے سامنے جو چبودرہ تھا اس کو چوڑیاک کیا گیا ہے آگے سینٹل پلازا سٹیڈ بنائی گئی ہے اس کے طریقے جو اس بار جو مین اکیس پروژیکٹس ہیں اس میں کافی نرمان کارے چل رہے ہیں جس میں ہوسپٹل ہے یاتریوں کے لئے وارٹر ایٹی ایم اور انیفرسٹیٹ فیسلیٹیشن سینٹر ہیں پولیس سٹیشن ہیں گیس ہوسیں اس کے طریقے پورا ایک کیو مینجمنٹ سسٹم ہے کہ آتیوں کے لائن میں آئیں گے اور کیسے جائیں گے رین شیلٹر کا نرمان کیا جا رہا ہے ساتھ یہاں پر ایک سیوٹ ٹیٹمنٹ پلان کا بھی نرمان کیا جا رہا ہے تو یہ سارے نرمان کارے کافی ایڈوانس ٹیج میں آگئے ہیں اور اس سال سارے پون ہو جائیں گے ہمارے اور یہ سبھی پروژیکٹس ہیں ان کی لاغت کاریباً 200 کروڑ کے آس پاس کی ہے اور امید یہی کہ ہم لوگ یہاں پر جو مزدور ہیں جو لیبر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہم 12000 فیڈ پر کافی بکٹ پرستیتیاں بھی رہتی ہیں موسم بھی قراب رہتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کافی لگن سے ہمارے ماسٹر پلان اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کیا کاری کر رہے ہیں نشت دور پر اس بار بھی یادتیوں نے کافی اچھا فیڈبیک دیا ہے یاترہ میں جو پروجیٹس کمپلیٹ ہوئے اسے کافی بینیفٹ ہوئے پہلے یاترہ جو ہوتی سیمیت سنکھیا میں چلتی تھی آپ دیکھیں گے کہ یاترہ ابھی 50 دن ہمارے ہوئے ہیں कریباً اس 2023 کی یاترہ میں ہو اور 10 لاکھ یاتری آلڑی درشن کر چکے ہیں مندر کے پیچھے 390 میٹر سرکشا دیوار منداخنی اور سرسوتی ندی کے گھاٹ اور چبوتری تیرت پروہتوں کے گھروں کا نرمان اتھا دونیک سواستے سیوائیں کدانات مندیر پریسر میں چوڑی کرن مندیر کے سامنے 200 میٹر لمبا راستہ 400 میٹر لمبے آستھا پتھ کا نرمان گھرون چٹی کو کدانات سے جوڑا گیا 700 شدھلوں کے ٹھہرنے کی ویوستہ آدھی گروش شنکرہ سمادھی زدھل گروش چٹی سے بھیمبلی تک پیدل مارک تباہی کو 10 سال بھلے ہی پورے ہو چکے ہیں لیکن ترازدی کے زخم ابھی ہرے ہیں حالانکہ کدانات دھام ایک بار پھر اپنے چرم پر ہے بتانا چواہنگی کی ٹرافک ہوم گارڈ نے محلہ کو محلہ پیل ٹک نے کار کو روکے جانے پر جم کر ہنگامہ کرنا شروع کر دیا بھائی دلی کی محلہ کے خلاف پولس نے ماملہ درج کر لیا ہے اور آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے اور حلال اس وقت کی ملٹن میں اتنا ہی خبروں موسیقی موسیقی موسیقی